موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسول امباد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق پر اس موضوع کے دیت ہماری بات یہ چل لیتی کہ کیا عورتیں میراس میں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں اس اسلحے میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں آج میں آپ کے سامنے تیسری چیز پیش کرتا ہوں جس پر غور کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عورتیں اپنا حق معاف نہیں کرتی تیسری چیز یہ کہ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسانی تاریخ میں جو چوری کی واردات ہوئی ہیں ان میں اکثر عورتیں ہی سامنے آئیں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ چوریاں عورتیں ہی کرتی ہیں جن عورتوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا حصہ معاف کر دیں گی انہی عورتوں کی تاریخ پڑھیں آپ سورو سے لے کر آج تک تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ عورتیں سب سے زیادہ چوری کرنے والی ہوتی ہیں آج اس دور میں آپ دیکھیں شوشل میڈیا جا کے کھل کر دیکھیں یوٹیوب دیکھیں فیس بک دیکھیں یہاں پر لوگ چوری کے واقعات ڈالتے رہتے ہیں ریکارڈی میں بہت ساری آفیسوں میں دکانوں پر یا پھر مال میں آپ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہاں جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کی تصویر کیمرے میں آ جاتی ہیں اور اس تصویروں کی کٹنگ کر کے لوگ شوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی جو تصویریں چوری کی اپلوڈ کی جاتی ہیں اس میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں جو کسی کا مال چوری کر رہی ہوتی ہیں ہمیشہ کا یہی معاملہ رہا ہے ہمیشہ کی یہی تاریخ رہی ہے کہ یہ عورتیں بہت زیادہ چور واقعے ہوئیں اور اس کے ایک وجہ بھی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ ایسا کہہ رہے ہیں بلکہ اس کے ایک وجہ بھی ہے یعنی عورتیں جو بہت زیادہ چوری کرتی ہیں اس کے ایک وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے اس لئے مال حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس دوسرے بہت سارے آپشن نہیں رہتے ہیں اس لئے یہ چوری کی راہ پر چل نکلتی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اسے مال چاہیے تو کیا کرے گا وہ تیارت کرے گا یا پھر یہ کہ وہ ڈھاکہ ڈال سکتا ہے وہ چھین سکتا ہے کسی کا مڑھر کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ایسے بہت سارے راستے اس کے پاس ہوتے ہیں یہ ساری خطرناکیزیں عورت نہیں کر پاتی اس لئے عورتیں زیادہ تر اسی آپشن کو چنتی ہیں کہ وہ چوری کی راہ پر نکل پڑے اگر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے آدمی دیکھیں آدمی شریف نہیں ہوتا ہے اور اسے مال چاہیے تو مال لینے کے لئے اس کے پاس بہت سارے راستے ہیں چوری کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں لیکن عورت اگر شریف نہ ہو اور ناجائز مال کمانے پر اترے تو اس کے سامنے ایسے بہت سارے راستے نہیں ہوتے ہیں لیکن چوری اس کے لئے بہت آسان راستے ہوتا ہے تو ایک وجہ یہ کہ ڈاکہ وغیرہ میں عورت کا رول بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ چوری کرنا عورت کے لئے اس اعتبار سے بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ عورت کی پہنچ وہاں تک ہوتی ہیں جہاں آدمی کی پہنچنا مثال کے طرح آج ہمارے گھروں میں اگر کوئی ہمارا دوست مہمان بن کر آئے ہمارا کوئی پڑوسی مہمان بن کر آئے ہمارا کوئی ساتھی مہمان بن کر آئے تو ہم اسے اپنے گھر میں کہاں ٹھرائیں گے تو اسے بات ہے گھر کے باہر گھر کے باہر رکھے گا ہم سے ملے گا کھانا کھائے گا چاہے پیے گا چلا جائے گا لیکن اگر کوئی عورت مہمان بن کر آئے گی تو وہ باہر سے نہیں روسط ہو جائے گی وہ گھر کے اندر جائے گی بہت اندر تک اس کو ایکسس ملتا ہے اور اندر جو چیزیں رکھی رہتی ہیں خفیہ چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں بلکہ کبھی کبھی تو خود خود کے بات بھی کرتی ہے تمہارے گھر میں کیا ہے یہاں کیا رکھا یہاں کا رکھا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لئے چوری کی طرف راگب کرتی ہیں تو ان ساری چیزوں کی اسے اس کے لئے چوری کرنا اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کو وہاں تک ایکسس ملتا ہے جہاں عام مردوں کو ایکسس نہیں ہوتا ہے تو یہ دوسری چیز بھی اسے چوری پر بہت زیادہ آمدہ کر لیتی ہے ایک تیسری چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو لباس ہے جو کپڑا ہے وہ بہت زیادہ ان کے لئے معاون ہوتا ہے کہ وہ چوری آسانی سے کر سکتی ہیں جبکہ آدمی کا لباس ایسا ہے کہ اس کے لئے چوری کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن عورت نقاب میں ہو بھرکے میں ہو تو بہت آسانی سے چوری کر لیتی ہے اس لئے دیکھیں کہ جو بہت ساری عورتیں ہیں جو شریف نہیں ہوتی ہیں جو چور ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ نقاب اور برکے پہن کے گھمتی ہیں تاکہ چوری کرنے میں آسانی ہوئے تو ان کا لباس کچھ ایسا ہے یا وہ ایسا لباس پہن سکتی ہیں کہ جن سے چوری کرنا آسان ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں عورتوں کے معاملے میں اس لئے آپ دیکھیں گے پوری انسانی تاریخ میں کہ سب سے زیادہ چوریاں عورتوں ہی نیکی ہیں اور انہی کے نام اس طرح کے واردات میں زیادہ آتے ہیں بلکہ آپ عام تاریخ جانے دیں خود قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں تو بھی آپ کو دیکھے گا کہ عورتیں چوری میں بہت آگئے ہیں آپ قرآن کی آیت دیکھیں اللہ رب العالمین سور ممتہنہ میں آیت نمبر بارہ میں فرماتا ہے یا ایہو النبی اذا جائک المؤمنات یبائینکا علا اللہ یشرکنا باللہ شیعن ولا یسرقنا اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ سے بیعت لینے کے لئے آئیں کس بات پر اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مومن ہوتے تھے جو مسلمان ہوتے تھے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں وہ نبی کے پاس آکے بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیعت کرتے تھے مرد ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عید کرتے تھے عورتیں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے لیکن دور سے ان سے بھی بیعت کرتے تھے بیعت میں کیا ہوتا تھا چند چیزوں پر معاہدے ہوتے تھے ان سے عید لیا جاتا تھا ان سے اقرار لیا جاتا تھا کہ تم یہ نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے تو مرد لوگ جب آتے تھے بیعت کرنے کے لئے تو ان سے بھی کچھ چیزوں کا عہد لیا جاتا تھا تم ایسا نہیں کروگے اور عورتیں آتی تھے بیعت لینے کے لئے تو ان سے بھی کچھ چیزوں کا عہد لیا جاتا تھا لیکن جب عورتوں سے عہد لیا جاتا تھا تو اس میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جو عہد لیا جاتا تھا وہی بلائیسرکنا چوری نہیں کریں گے تو دیکھیں قرآن سے کیا بتاء جلتا ہے کہ چوری کے معاملے کو عورتوں کے ساتھ اتنا خطرناک سمجھا گیا ہے شرک کے بعد دوسرا عہد یہ ہے کہ عورتوں تم چوری نہیں کرے گی اسے اشارہ ملتا ہے کہ چوری کرنا ان کے لئے بہت آسان ہے اور آپ حدیث کی طرف دیکھیں تو صحیح بخاری کے حدیث ہے پوری اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی نے چوری کیا تو عورت نے چوری کیا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ایک مخزومی عورت بڑے گھرانی کو بھی کوئی معمولی گھرانی کی عورت نہیں بہت بڑے گھرانی کی عورت اس نے چوری کر لیا اور یہ اتنے شریف گھرانی کی عورت تھی کہ جب اس نے چوری کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کار دیا جائے تو باہت صحابے کرام گھبرا گئے باہت صحابے کرام یہ سوچنے لگے کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سپارش کر کے اس کی یہ سزا معاف کروا دیتے ہیں اور کسی طرح سے اس کو ہاتھ کٹنے سے بچا لیتے ہیں لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہتے صحابی تھی عسامہ بن زید تو ان سے کچھ لوگوں نے بات کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو کہ اس عورت کو معاف کر دیں اس کا ہاتھ نہ کٹے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفارش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ہے شریف گرانی کی عورت ہے اور اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے معاف کر دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہی بات تم کرنے لگے ہو جو تم سے پہلے قومیں کرتی تھی اور کہا تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے علاق ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سفارش کی بات کرتے ہو اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے میں اس کا بھی ہاتھ کٹ ڈالوں گا اسے بھی نہیں معاف کروں گا یہ صحیح بخاری کا واقع ہے اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ عورت نے چوری کی ہے وہ بھی شریف قرآن کی عورت تو قرآن حدیث اسلامی تاریخ مشاہدات حالات ہر لحاظ سے دیکھیں تو عورتیں بہت زیادہ چور واقع ہوئی ہیں بہت زیادہ ان لوگوں نے دوسروں کے پیسے چرائے ہیں ایسی صورت میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورتیں ہم سا ماف کر سکتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بہت زیادہ چور واقع ہوئی ہیں ایسے حالات میں آپ ذرا سوچئے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں ہمیں کیسے سوچ لیں کہ وہ پیسے سے بلکل بے نیاز ہو چکی ہیں انہیں پیسہ نہیں چاہیے جب ہر دور میں عورتیں پیسوں کی اتنی لالچی ہوئی ہیں کہ سب سے زیادہ چوریاں انہی کے طرف سے واقع ہوئی ہیں تو آج ایسا کون سا ہنر ان کے پاس آگیا ہے آج ایسے کون سے پر ان کو لگ گئے ہیں آج ایسی کون سی خوبی ان کے اندر آگئی ہے کہ انہیں پیسوں سے نفرت ہو گئی ہے یہ پیسوں کو حقیر سمجھتی ہیں اور دوسروں کا پیسہ چوری کرنا تو دور کی بعد یہ اپنا حصہ کریں یہ لے لو ہم کو نہیں چاہیے تو اس بات پر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عورتیں حصہ ماف کرتی ہیں بلکہ وہ ان کو موقع ملے تو وہ چوری کر لیں گی کسی اور کا کھا جائیں گی اپنا دینا تو دور کی بات ان کو موقع ملے تو کسی اور کا حال پہ لیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود میراز ہی میں میراز ہی میں چوری کرنا تو دور میراز ہی میں جہاں عورتوں کو یہ موقع ملتا ہے کسی اور کی میراز کھانے کا وہاں دوسروں کی میراز کھا لیتی ہیں اور ذرا بھی رہنے کرتی ہیں میں عام چوریوں کے بات نہیں کرتا عام چیزوں کو تو جانے دیجئے خود میراز کی بات کریں اسی مسئلے میں غور کریں آپ کہ میراز ہی کے معاملے میں کبھی کبھی ایسا موڑاتا ہے کہ عورت کو ذرا طاقت مل جاتی ہے اسے موقع ملتا ہے اور جو ہی کسی عورت کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا حق میراز میں کسی اور چیز میں نہیں میراز میں کسی دوسرے کا حق ماف کرنا دور کی بات چھین کے کھا جاتی ہے اس کو نہیں دیتی ہے مانگنے پر بھی نہیں دیتی ہے آئیے میں آپ کو اس کو مثال سے ثابت کروں کہ ایسے کون کون سے حالات ہیں جب عورت بھی میراز میں دوسرے کا مال کھا جاتی ہے نہیں دیتی ہے یہ وہ حالات ہیں جب ان کو موقع مل جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں شریف آدمی وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا ہے آج اکثر شرفہ کا حال یہ کہ ان کو موقع نہیں ملا اور وہ شریف ہیں اور جو ہی کسی کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو تھگنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب لڑکوں کو موقع ملتا ہے تو یہ لڑکوں کا حصہ کھا جاتے ہیں اور یہ لڑکیاں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کرتی ہیں ان کو جب موقع ملتا ہے تو معاف کرنا دور کی بات اپنا معاف کرنے کا دور کی بات دوسروں کا بھی چھین کے کھا جاتی ہیں اب آئیے میں اس کی مثالیں دوں کہ وہ کون سے حالات ہیں کہ جب لڑکیاں عورتیں دوسروں کا حق حق کے میراس قبضہ کر لیتی ہیں چھین کے کھا جاتی ہیں دیکھئے اس سے پہلے کے درست میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہوا اور اس کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں جن کا حصہ تیہ ہے ان میں مال باٹنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ان لڑکے لڑکیوں میں بڑھتا ہے اور اس طرح بڑھتا ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا بنشبت اس حصے کے جو لڑکیوں کو ملے ہیں تو اگر ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے افات ہوگی اور اس کے گھر میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے یعنی اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تب تو بیٹا سارا مال لے لیتا ہے بیٹیوں کو نہیں دیتا ہے یعنی اپنی بینوں کو دیں دیتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا ایک آدمی کے افات ہوئی اس کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے کوئی لڑکا ہوا ہی نہیں یا ہوا تو افات پا گیا یعنی جب باپ مر رہا ہے تو اب اس باپ کی اولاد میں صرف لڑکیاں ایک لڑکی ہو یا دو لڑکی ہو صرف لڑکیاں لڑکا ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں جب کسی آدمی کی صرف لڑکیاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی لڑکیوں کو اس کا پورا مال کبھی نہیں ملتا ہے اسلام نے مرنے والے کے مال میں پورا حق لڑکیوں کو نہیں دیا ہے لڑکیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا اسلام نے کہ ان کو مرنے والے کا مال پورا اٹھا کے دے تو ایسا نہیں کہا بلکہ اس سے پہلے کے درست میں بات آ چکی آپ کے سامنے مرنے والے کا لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی تو لڑکیاں یا تو ایک سے زائد ہوں گی یا پھر ایک ہوگی اگر لڑکیاں ایک سے زائد ہوں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ جو حصہ مل سکتا ہے وہ دو بٹا تین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نصہ میں آیت نمبر گیارہ میں کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ کہ اگر کسی مرنے والی کی صرف بیٹیاں ہوں اور یہ بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے دو بٹا تین یعنی مرنے والے نے اگر تین کروڑ چھوڑا ہے تو دو کروڑ ان بیٹیوں کو ملے گا ایک کروڑ کس کو جائے گا ایک کروڑ ان بیٹیوں کو نہیں جائے گا بلکہ ایک کروڑ اس مرے ہوئے شخص کے بھائی کو جائے گا یا اس کے بھائی بہن ہوں گے تو ان کو جائے گا یا پھر اس کے بھائی کا بیٹا ہوگا یعنی ایک لمبی فیرست ہے ادھر جائے گا پورا ان لڑکیوں میں نہیں آئے گا یا اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کا لڑکا نہیں ہے اور لڑکیوں میں دو لڑکی نہیں بلکہ صرف ایک ہی لڑکی ہے ایک لوٹی لڑکی ہے ایک آدمی مر گیا اور اس کی ایک لوٹی لڑکی ہے ایک ہی لڑکی ہے تو اس کا حصہ کتنا ہے اس کے باپ کے مال میں اس کا حصہ ہے ایک بٹا دو نصف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ انساہیت گیارہ میں کہ اگر ایک آدمی مر گیا اس کی ایک ہی بیٹی ہے ایک لوٹی بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس بیٹی کا حصہ کتنا ہے نصف آدھا یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے وہ چھوڑ کے مر گیا تو اب اس کی بیٹی کو اکلوتی بیٹی کو صرف پچاس لاکھ مل سکتا تو اب اس کی بیٹی کو اکلوتی بیٹی کو صرف پچاس لاکھ مل سکتا آدھا پورا ایک کروڑ نہیں مل سکتا باقی آدھا کہاں جائے گا مرنے والا کا بھائی ہوگا تو اس کو جائے گا بھائی نہیں تو اس کے بیٹے کو جائے گا ایک فیرست ہے وہ در جائے گا پورا لڑکیوں کو نہیں ملے گا لیکن اب آپ اپنی معاشرے پر نظر دھوڑائیے کہ جہاں مرنے والے باپ کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کیا صرف اپنا حصہ ہی لیتی ہیں یعنی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو کیا وہ صرف دو بٹا تیل لیتی ہے یا بیٹی ایک ہو تو کیا وہ صرف ایک بٹا دو لیتی ہے یا پورا لے لیتی ہے صورتحال یہ میرے بھائیوں کہ جس گھرانے میں مرنے والے باپ کی صرف بیٹیاں ہوں وہ صرف اپنا حصہ نہیں لیتی پورا قبضہ کر کے بڑھ جاتی ہیں اب آئیے میں آپ کے سمجھے کچھ مثالیں دے دوں مثال کے طور پر ہمارے یہاں دیہات وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت ساری کھیت ہوتے ہیں بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں وہاں کا یہ ماحول ہے اور یہ رواج ہے کہ آپ معلوم کریں دیہاتیوں سے دیہاتی لوگوں سے جو دیہات میں رہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اس کے بیٹے ہوتے ہیں صرف بیٹے تو سارے زیادہ دول لیتے ہیں بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو بھی صرف بیٹے ہی ساری زیادہ لیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ آج کل شہر میں بھی بہت سارے لوگ حصہ دینے لگے ہیں اور دیہات میں بھی بہت سارے لوگوں نے شروع کر دیا ہے لڑکیوں کو حصہ دینا لیکن عمومی جو رواج ہے عام طور سے جو ماحول ہے وہ یہی آج بھی ہے کہ اکثر عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے تو اگر گاؤں دیہات میں کسی کے پاس بہت زیادہ زمین ہو بہت زیادہ کھیت ہو تو ہوتا یہ ہے اگر اس کے بیٹے ہوں تو ساری زمین پر تو سارے کھیت پر وہی بیٹے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹیوں کو نہیں ملتا ہے لیکن انہی علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں بہت سارے ایسے گھرانے گاؤں میں کہ صرف لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہی نہیں یا اگر رہا بھی ہو ایک دو تو فوت ہو جاتا ہے تو ایسے گھرانوں میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں صرف لڑکیاں ہوتی ہیں اور اس گھرانے میں باپ کے پاس بہت زیادہ کھیت ہو پچاس ساٹھ بگا سو بگا کھیت ہو تو ایسی لڑکیوں کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایسی لڑکیوں کی شادی میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے ایسی لڑکیوں کی شادی بڑی آسانی سے ہو جاتی رشتوں کی لائن لگ جاتی کیوں کیونکہ یہ سب جانتے ہیں لڑکیوں کے باپ کا جو کھیت ہے جو زمین ہے باپ کے مرنے کے بعد سب اس کی بیٹیوں کو ملے گا اور بیٹیوں کے بعد ہم کو ملے گا یہ گاؤں کا ماحول ہے یہ دیہات کا ماحول ہے کہ اگر کسی گھرانے میں صرف بیٹیاں ہوں دو سے زیادہ ہوں یا اکیلی ہو بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو مرنے والے کی جو زمین ہے اس کا جو کھیت ہے اس ساری زمین پر اور پورے کھیت پر ان بیٹیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے سب پہ یہ قبضہ جمع کے بڑھ جاتی ہے حالانکہ ایسی صورت میں اگر صرف بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ ہے صرف دو بٹا تھی یعنی اگر کسی کے پاس تیس بگاہ کھیت ہے گاؤں میں اور اس کے لڑکے نہیں یہ صرف لڑکیاں ہیں تو ان لڑکیوں کو کتنا ملے گا بیس بگاہ ملے گا بس تیس بگاہ میں سے بیس بگاہ کھیت ان لڑکیوں کو ملے گا دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی ہوں صرف بیس بگاہ کھیت ملے گا باقی دس بگاہ کس کو ملے گا مرنے والا کا کوئی بھائی ہوگا اس کو ملے گا یا بھائی کا بیٹا ہوگا اس کو ملے گا ایک لمبی فیرست ہے ان میں سے کوئی نہیں کوئی ہوتا ہے لیکن ہمارے دیہات میں آپ جا کر دیکھیں کہ اگر کسی گھرانے میں دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور بیس پچیس پچاس سو بگاہ کھیت ہے تو یہ سارا کھیت ساری زمین یہ لڑکیاں لے کے بڑھ جاتی ہیں یہ اپنے اببہ کے بھائی کو نہیں دیتی اپنے چچا کو نہیں دیتی یہ اپنے چچا کے لڑکوں کو نہیں دیتی یعنی اور جو ایک بٹا تین حصہ جو اور دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے حسابہ کا ہوتا ہے ان کو نہیں دیتی ہے لڑکیا سارا خودی لے لیتی ایسی ایک اور مثال دیکھیں کہ گاؤں میں دیہات میں اگر کسی آدمی کی صرف ایک بیٹی ہو صرف کتنی ایک بیٹی ہو تو اس کا زیادہ زیادہ حق کتنا ہے آدھا آدھا سے زیادہ نہیں مل سکتا تو مالج یہ گاؤں پہ کسی کے پاس پچاس بگاہ کھیت ہے اور اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو کتنا ملا چاہیے صرف پچیس بگاہ کھیت ملا چاہیے پچاس بگاہ کھیت میں سے اس بیٹی کو صرف پچیس بگاہ کھیت ملنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں لیکن اسی دیہات اور اسی گاؤں میں جا کر دیکھ لیں کہ اگر کسی باپ کے پاس پچاس بگاہ کھیت ہو اس کا بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو تو یہ بیٹی پچاس بگاہ کھیت اکیلے اپنے قبضے میں لے لیتی اور باپ کے بھائی کو یا بھائی کے بیٹے کو کسی کو نہیں دیتی پورا لے کے بڑھ جاتی تو ذرا آپ ان مثالوں پر غور کریں ان واقعات پر غور کریں ان مشاہدات پر غور کریں کہ یہ وہی بیٹیاں ہیں یہ وہی ماں بہنے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا یہ وہی ماں بہنے ہیں کہ جب ان کو موقع مل جاتا ہے تو اپنا حصہ تو لیتی ہی ہیں اپنے ساتھ دوسروں کا حصہ بھی دبوچ لیتی ہے آپ سوچیں ذرا غور کریں کہ جس سماج کی ماں بہنے موقع پاتے ہی دوسروں کا حصہ اور قبضہ جمعہ کے بیٹھ جائیں اپنا حصہ تو لیں اور موقع پاتے ہی دوسروں کا حصہ بھی نگل جائیں وہ ماں اور بہنیں حصہ معاف کر سکتی ہیں شرم کرنی جائیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کس طرح سے ہم خود کو فریب دے رہے ہیں پورے سماج کو فریب دے رہے ہیں کس طرح سے ہم وہ اس سے پال رہے ہیں اور سب کو بے کوب بنا رہے ہیں تو میرے بھائی اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ عورتیں ایسا نہیں ہے کہ صرف عام معاملات میں چور ہوتی ہیں بلکہ اس میراس میں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو اسی میراس میں اپنا حصہ تو لیتی ہیں اور دوسروں کا حصہ بھی وہ ایٹھ لیتی ہیں دوسروں کا حصہ بھی دبا کے بیٹھ جاتی ہیں تو ایسی عورتوں سے ہم کبھی امین نہیں کر سکتے کہ یہ تمہارا حصہ معاف کر دیں گی اس لئے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو اور یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب کسی آدمی کسی لڑکیاں ہوں تو اس کو پورا حصہ نہیں ملتا ہے میں ایک بات اور بتا دوں تجربے کی بات بتاؤں ایسے بہت سارے خود ممبئی شہر میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کے صرف بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹی یا بیٹیاں ہوتی ہیں خود ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسئلے آئے ایسی صورت میں جو سوال ہمارے پاس آتا اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے باقی کوئی نہیں ہے اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں یعنی وہ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا پورا حصہ ہم کو دلوا دو یہ لکھے دے دو کہ پورا حصہ ہم کو ملے گا کبھی سوال آئے گا دو بیٹیاں ہوں گی یا ایک بیٹی ہوگی تو یہ لوگ کیا سوال لکھے دیں گی کہیں گے کہ اببہ کی افاتھ ہو گئی ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے ان کی اممہ نہیں ہے آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اب اس کے کوئی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ایک آدمی مر گیا اس کا کون ہے کون نہیں ہے یہ فیصلہ مفتی کرے گا جو میراز کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے جو میراز کے سوال کا جواب دینے والا وہ فیصلہ کرے گا کہ مرے ہوئے کی رشتداروں میں کون موجود ہے کون نہیں موجود ہے یہ وارثین خود کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ہے کون نہیں آج عجیب صورتحال ہے جب میراس کا مسئلہ کوئی لے کے آتا بھی ہو تو خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلا سام مر گئے صرف اتنے ہی لوگ ہیں باقی کوئی نہیں ہے خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ فلا آدمی مر گیا صرف اتنے لوگ ہیں باقی کوئی نہیں ہے میرے بھائیو اگر ایک آدمی مر گیا اس کی صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے تو آپ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے کہ اس کی صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی تو رہے گا ہی دیکھیں میراس کا ایک اصول یاد رکھ لیجئے کی میراس میں جب اصحاب الفروض یعنی میراس کے معاملے میں مرنے والے کہ جب صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو پورا نہیں ملتا ہے اگر دو سزادہ ہوں تو دو بٹے تین ملے گا اور اگر ایک ہو تو ایک بٹے دو ملے گا باقی باقی کہاں جائے گا باقی اسبہ کو جائے گا میت کے اسبی رشتدار کو جائے گا اسبی کون ہوگا میت کا وہ رشتدار جو مزکر کے چین سے مہیے سے جڑا ہو وہ باقی پائے گا مثال کے طور پر مرنے والا شخص ہے اس کی بیٹیاں ہے ٹھیک اس کا بیٹا نہیں لیکن اس کا بھائی ہے اگر اس کا بھائی ہوگا تو یہ بچہ ہوا مال اس کو مل جائے گا چلو بھائی بھی نہیں ہے مال لیتے ہیں بھائی بھی نہیں تو بھائی کا بیٹا ہوگا بیٹے کو مل جائے گا چلو بھائی کا بیٹا بھی نہیں ہے اس کا بیٹا ہے اس کو مل جائے گا کوئی نہ کوئی تو ملے گا یا ایسا کہنے کا موقع بہت کم آپ کو آئے گا کہ کوئی ہے نہیں بڑی آسانی سے ہم فیصلہ کر دیتے کہ ہاتھ بھی مر گیا سیری بیٹھی باقی کوئی نہیں ہے رہے کیسے نہیں ہے مرنے والے کا بھائی ہو سکتا ہے بھائی نہیں تو بھائی کے بیٹا ہو سکتا ہے وہ نہیں تو اس کا بیٹا ہو سکتا ہے اور چلو مرنے والا ایک لوتا تھا اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا باپ اکلوتا تھا بچیوں کا باپ اکلوتا تھا اس کا کوئی بھائی تھا ہی نہیں تو آپ ذرا ایک سیڑھی اوپر اٹھو اس کا بھائی نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا چچا تو رہا ہوگا تو اگر اس کا چچا رہا ہوگا اس کو مل جائے گا اور چلو چچا تھا مر گیا تو چچا کا بیٹا ہوگا اس کو مل جائے گا چلو اس کا بیٹا بھی نہیں تو اس کے بیٹے کا بیٹا اس کو مل جائے گا اور چلو یہ فرض کر لیتے ہیں کہ لڑکیوں کا باپ اکلوتا تھا اس کا دادا بھی اکلوتا تھا اور اوپر اٹھو ایک سیڑھی اور اوپر دادا کو دیکھو اس کے دادا کا کوئی بھائی تھا چلو دادا کا بھائی تھا دادا آج زندہ نہیں ہوگا دادا کا بیٹا تو زندہ ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا اس کا بیٹا زندہ ہوگا نیچے اترو کہیں میں کوئی تو ملے گا تو اتنا آسان نہیں کہہ جانا کہ کسی کی صرف لڑکیاں ہیں تو ان کو پورا مال دے دو باقی کوئی نہیں آسان میں آپ سرچ کرو گے کوئی نہ کوئی ملے گا کوئی نہ کوئی اویلیویل ہوگا تو ایسے حالات بہت کم آتے ہیں کہ مرنے والے کا سارا مال لڑکیوں کو دے دو ایسا بہت کم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لینے والا ہوتا ہے لیکن آج ہمارے سماج میں اگر مرنے والے کی صرف لڑکیاں ہو تو یہ نہیں سوچتی کہ جو بچ رہا ہے ہمارے حصے کے علاوہ جو فاضل ہے جو بچا ہوا ہے وہ دوسروں کو جائے وہ بھی اپنے جیب میں رکھنا چاہتی اور سوال ایسا بناتی کہ کوئی ہے ہی نہیں لیکن جب ہم ڈھوٹتے ہیں تراج کرتے ہیں تو ایک نہیں کئی مل جاتے ہیں کئی مل جاتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے لیکن یہ لڑکیاں ان کو نہیں دیتی ہیں اور سارا حق خود لینا چاہتی ایسی لڑکیوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ معاف کر دیں گے تو میرے بھائیو یہ آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھی یہ بتانے کے لیے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں نے ہمارا حصہ معاف کر دیا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو یہ جو باتیں اس درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں پر غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے کھڑے گی کہ لڑکیاں ہمارا حصہ معاف نہیں کرتی ہیں ہم نے زبردستی اپنے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا ہے اور لوگوں کو بے کو بنا رہے ہیں کہ ہمارا حصہ معاف کر دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمين